پڑھنے کا میں اس صدمے سے آج تک پاہت ہی آپ آیا اس کے بعد میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاج بھی اب میں آپ کو بتاؤں کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ اسلام آباد میں جو اتنا بڑا امریکن ایمبیسی ہے کل وہ سنگنی لے رہے ہوں گے کہ کیا گفتگو ہوئی جو خبریں چلوائی گئیں درست یا غلط ان کے مطابق آرمی چیف سے یہ سوال بھی ہوا کہ کیا آپ حافظ سعید صاحب کی سرپرستی کرتے ہیں یا نہیں ہم نہیں کرتے ٹھیک ہوگی اب یہ بات پھیلی اب اب ٹائم ڈیفرنس دیکھو یہ پاکستان اور امریکہ کا ڈیلی بریفنگ ہوتی ہے امریکہ میں وزارت خارجہ کی ترجمان کھڑی ہوتی ہے ان بریفنگز میں خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں خواہ پاکستان ہو امریکہ ہو نیو دلی ہو ٹھیک کچھ سوالات فرمائشی بھی ہوتی ہے اوف کارس مسرد صاحب تاکہ وہ بات کی جائے نا دیفنیٹلی ٹھیک ہے تو ذہن بنایا گیا کہ حافظ سعید صاحب کو آ جو ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ جنی واس رانگ اب یہ کہ یہ بتانا چاہیے کہ نو ویڈن لائک اٹ ہم نے یہ کومنٹ اصن نہیں کیا یہ اطلاع یہاں سے گئی ٹھیک ظاہر ہے رائٹ پکوز وہ مانیٹر تو کر رہے ہوں گے نا نو ستا بیٹی بڑی تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بھی بھی سوال کروایا گیا جی جی بالکل ظاہر ہے مجھے پورا یقین ہے وہ جو بندہ سوال کر رہا تھا میں سن رہا تھا تو ان کا لہجہ ہمارے ہمسائے کسی منتظر ان کا نام وہ ہے نا لالت ہے وہ جو وہ ریگلر ان کے کافی ویٹرن رپورٹر ہے نا جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کور کرتے جانا تک میری اتنا میرا خیال میں ان کو میں سکتی کیونکہ وہ اکثر آت سنتے ہیں انہوں نے بات کہی نہیں چونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا نا تو میں احتیاط تو اب یہ یہ فرمائشی سوال تھا کیونکہ یہ جواب دینا تھا پیغام دینا تھا تو وہ دیکھو اس نے جواب ان کیا کہا آپ کی بات ان خاتون کے جواب سے اتنی زیادہ پلانٹڈ والی کیونکہ وہ پہلے تو تو سوال کے جواب میں ان کو کیا بتانی کی ضرورت ہے کہ جی ممبائی اٹیکس باقی آپ لوگوں کو یاد اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ممبائی حملے کیسے ہوئے کیا یہ صحافیوں کو نہیں صحافی بیٹے میں سارے ان کو نہیں پتا ہوگا لیکن سال بھی یاد نہیں ہے بتانی والی کو سال ان نے کچھ امریکی بھی اس میں مرے تھے کچھ سو لوگ مرے تھے اور یہ جو حافظ سعید ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون ہے سوال کا جواب دے خاتون آپ یہ کیا بتا رہی ہیں آپ پہلے ممبائی حملوں پر ایک ذرا ہسٹری جو کہتے نا بیک گراؤنڈ جس کو this was that so i mean it absolutely seems like a question that was اب انہوں نے سیدھی اسی بات ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کیمرہ والی بات باہر نکلی وہ باہر نکلنے کے بعد اڑتی اڑتی وہاں پہنچی جواب میں جو important جو بات کی گئی اب دیکھو کل اور بات تھی جو ہم کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے کہا تھا جب وہ وہاں کی وزارت دفاع نے کانگرس سے پیسے مانگے تو حافظ سعید صاحب کا نام ہٹا دیا ہاں جی بالکل تو بالکل تو صرف یہ ہوا ہم نے سوچا کہ یار یہ جو ملاقاتیں ہوئیں ہیں آغسٹ 21 کے بعد تو کچھ تھوڑا سا برف پگلی ہے اب کہہ رہی ہے کہ نہیں اب تو ہم سن رہے ہیں this guy is contesting for some office ارے اچھا اب یہ تنی بے وقوف عورت ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید آپ ایک صدارتی ہی لکٹر کو ڈائے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں پلاس انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کیونکہ انہوں نے کہا پاکستان has let him go i'm very sorry but پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے حافظ سعید کو چھوڑا جائے پر ایک عدالت نے چھوڑا انہیں حکومت پاکستان نے نہیں ان کو جیل سے بھیجا کے چلے آپ چلے جائے مصلاب کچھ بھی نہیں پتا تھا ابھی اپنے نوٹ بھی نہیں دیکھتا میں جو پتا نہ یہ چاہ رہا ہوں مجھے اس طرح کا جو مسلسل ہو رہا ہے مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں جس کی وجہ سے مجھے آ رہا ہے میں چھلا رہا ہوں کہ یار یہ دیکھو مستقل got it نہیں ڈیفنیٹلی میرے پورے تجربے کی روشنی میں تم نے خود اس کی بارڈی لینگویج سن کر اس کی آواز سن کر خود کہہ رہی ہو تم ایسے لگ رہا تھا کہ پندرہ منٹ پہلے اس کو کسی نے جلدی جلدی چھے نوٹ لکھ کے دیئے تھے کہ یہ آپ نے کہنا ہے جب یہ آپ نے کہنا ہے مطلب اس کو she did not know what she was talking about it is very obvious مطلب یہ تو دیکھ کے ان کو نگتا ہے نوسر صاحب کہ she did was just اب یہ جو ہے یہ out of blue نہیں ہے سنہا break لینی ہے نوسر صاحب ہمیں break لیتے ہیں break کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ڈیان ڈیان ہے نائے اور پہلے سے بیس ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے مارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان انڈسکو اچھا اب میں نے تمہیں صرف ایک جھلک دکھلائی ہے اب یہ جھلک تو چونکہ ہم تو اس کو کونسٹنٹی جب سے ٹرمپ آیا ورڈسکس کر رہے ہیں اب چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ والی بات ہے وہ خاتون جو ان کی نکی جائی ہاں جو میں کہتا رہتا ہوں نکی ہلی اچھا وہ نگاہ نگاہی بیٹھی ہے کہ کب ریکس ٹیلرسن فارغ ہو تو وہ فارغ ہو اور وہ وزیر خارجہ بن جائے اب ہوا یہ کہ جی یروشلم کو جو اس نے تسلیم کیا کہ جی اسرائیل کا دار الحکومت ہے اعلان کیا کہ میں اس حوارت خانہ وہاں لے جاؤں گا یو این سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلایا اسے روکنے کے لیے سوائے امریکہ کے کوئی اور یمن اور ترکی نے وہ ملکے کیا تھا بعد ازہ فیصلہ یہ ہوا کہ جی اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ جی وہ اس معاملے میں کوئی مداخلت کرے روکے انہیں کہے کبھی باز آ جاؤں اب یہ خاتون جنہوں نے کے بیٹو کیا تھا وہ ہاتھ کھڑا کیوں ہے انہوں نے خط لکھا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے تمام کل کے ووٹ سے پہلے وہ ایک سو تیران میں ہے وان نائن تھری ان سب کو کہا ہے کہ بھائی صاحب مجھے ٹرمپ نے حکم دیا ہے کہ میں انہیں ریپورٹ کروں کہ کس کس نے اچھا اب ہمارے ساتھ وہ تو معاملہ چلی رہے ہیں پوری اقوام متحدہ کونوں نے سرٹن کر دیا اب تو نہیں ایک بات یاد رکھئے کہ اس یہ جو قرارداد ہے اب ہم اس کے کو سپانسرز ہیں بسہ ہم اس کے متحرکین میں سے ایک ہے اب صرف یمن اور ترکی نہیں رہے اب پاکستان بھی اس کے موورز میں سے سپانسرز میں شامل ہو گیا تو ہم بھی اس کو حمل ہو گیا تو ہمارا نام تو پہلے ہی آگیا ہے گناہ گاروں کی پہلے اس میں دیکھنے سے پہلے ہی ہلو سلام علیکم ہلو سر جی حکم سر سر میرا سوال یہ ہے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ کی تلکی ہے وہ آپ برقرار رکھیں اصلا میں آپ کے شعور سے خوکا نہیں آپ کی تلکی دیکھ کے ہو اور اس کی بات آپ کے جو باتیں سنی میں نے وہ مجھے بڑی اچھی لگیں بڑی واجب لگیں چلیں بڑی مردی تو میں آپ کے پریوئیس کولرز کے اُلٹا میں آپ کو کہوں گا آپ اپنی تلکی برقرار رکھیں چلیں مردی اگر یہ گنمینے گلاس کو خالی مکمل دیکھتی رہی تو انشاءاللہ مزید بڑھ کرا دے گی گھبرائنی اچھا فرمائیے سر سر میرا یہ سیکنڈ سوال یہ ہے میرا اصلی جو سوال ہے کہ جیسے آج پاکستان آرمی چیف نے سینٹ کو اڈریس کیا کل کیا تھا تو ہمیں یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فارن پولیسی اور دیفنس پولیسی جو ہے پاکستان آرمی تو میڈیا نہ بہتنے بلیمینگ سیویلین گورنمنٹ کی فیلیرز پاکستان پولیسی دیکھئے پیچھے نہ پیچھے تو کوئی نہ کوئی اور چلا رہا ہے پیچھے تو کوئی اور چلا رہا ہے آپ کی بات سے دیکھئے میری ایک التجاز ہونے میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں اور میں ذاتی طور پر اس کو ایز ایکٹیو ریپورٹر جانتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے زمانے میں جب جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے جو اس وقت ہمارے وزیر داخلہ تھے انہوں نے طالبان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہماری اسکری قیادت کی اکثریت اس کی حامی نہیں تھی یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کیوں کہ انہوں نے کہا یہ جو ہمارے پرانے سارے یہ مجاہدین ہے حکمت یار فلانا فلانا یہ تو سارے یہ تو ناراض ہو جائیں گے بٹ شی پریویلڈ ٹھیک اوکے ٹھیک سیمیلرلی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ محمد خان جو نے جو مرمون نے بلایا تھا تمام تر مداخلت کے باوجود حتیٰ کہ ایک وفاق کی قابیدہ کا اجلاس تھا جس میں یہ فائنل فیصلہ تھا اس میں زیاؤلحق سب در آئے ٹھیک اور انہوں نے زین نورانی کی طرف یوں انگلی کر کے کہا تھا کہ اگر تم نے سائن کیا اور بعد میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ یعنی پرنٹیبل نہیں ٹھیک ہے رائٹ اس کے باوجود جو نے جو حکومت نے وہ سائن کیے صحیح سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کتنی حکومتوں نے یہ سپیس لی کلی رضا ربانی صاحب نئی سپیس لینے کی کوشش کی اس کے لحاظت کو